موسیقی 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 بڑی اچھی بولنگ کی کنٹرول انہیں تھوڑا سا اپنے آپ پر کرنے کی ضرورت ہے جی کیونکہ اچھے سینئر بولر ہے اچھے بولر ان پر کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ان کی بولنگ کے بارے میں بلکل تو اوورال اچھا رہا لیکن کراچی کا وہی جو پشلا سیزن ہم کا بات کر رہے تھے کہ وہ خراب گزرا پھر پہلا میچ ہی اتنا قریب آکے ہار گئے آج پھر دوسرا میچ ہار گئے تو پریشر آپ پہ پہ بڑھ جاتا ہے تو آپ کا پورا وہ کہتے نے بیگیج آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور پھر آپ نئے سیزن میں آئے تھے نئی امیدیں تھی اور وہ میچ آپ جیت جاتے تو اگدم سے تھوڑا سا کونفیدنس بڑھ جاتا لیکن آپ اچھا کھیلیں جیتے نہیں لیکن اچھا کھیلیں اور جیتنے میں بھی فرخ ہے کونفیدنس آپ کو جیت کے ساتھ ہی آتا ہے آپ جتنا بھی اچھا کھیلیں کہ آپ جیتیں گے نہیں تو پریئرز کو کونفیدنس نہیں آئے گا اور شرجیل تھوڑا سا فارم میں آئے واپس بڑھ اچھا کھیلے ہیدھر ایلی بڑھ اچھا کھیلے تو اوورال ٹھیک تھا برا نہیں تھا مجھے ایسا لگا کہ ہیدھر کوڈ ڈوڈل مور مطلب پہنٹالیس گیندے فیس کی 59 runs بنائے innings بہت اچھی تھی ہم لوگ کل بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کراچی میں وہاں پر ہی آکے match بھسے گا جہاں پر ڈو فاکٹر ایڈ ہو جائے گا اور جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے بعد میں چیز کرنا ہے آپ نے بعد میں گیندے ڈالنی ہے and then it is not going to be easy because ڈو بھی ہوگی تو میرے خیال میں اگر ہیدھر تھوڑا سا اور تیز کھیلتا تو شاید runs زیادہ ہوتے ان کے پاس ہیدھر بھی دیکھیں اب تھوڑا سا سیٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اب پہلی innings ان کی تھوڑی سی تھی جس میں وہ اچھا کھیلیں امید ہی ہے کہ آگے چل کے اس کو اور بہتر کریں گے کیونکہ آپ پہ پریشر ہوتا ہے آپ ایک ٹیم کے ساتھ نئے کھلاڑی کے طور پہ ان سے بہت زیادہ expectation رہی ہیں لیکن آج انہوں نے کم اس کم ڈلیور کیا شرجیل اگر تھوڑا لمبا کھیل جاتے تو بات بلکل ہی پلٹ جاتی اوورال کراچی جیتا نہیں ہے دونوں میچے لیکن انہوں نے اچھی کرکٹ کھیلیا آپ کتے ہی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے جو پہلے ان پہ تنقید ہو رہی تھی یہ کہا جا رہا تھا کہ بلکل ہی ایون موسا نے آج شروع میں میں نے دیکھا موسا کی شروع کی گیندے بہت اچھی تھی ہی کوڈنٹ ریلی گیت دیر بعد میں جس میں اس نے سٹرلنگ کی وکٹ لی لیے ایل بی ڈلیو آوٹ ہو اس میں ان کو چوکے پڑ گئے تین لیکن ویسے ہی وہ دویں گوڈ ڈلیو آج موسا بہت اچھی گیندے کر رہا تھا دیکھیں مسلا پڑتا ہے نا بیسی آپ کو گیندے بول کے ساتھ گیند کرنا آسان نہیں ہوتا موسا نے اچھی بولن کی مار تو آپ کو پڑ جاتی تی 20 میں پڑ جاتی ہے اسلام آباد کی بیٹنگ اور ٹیم کو دیکھتے ہوئے کراچی اچھا کھیلا ہے اور تھوڑا سا اگر ان کے کیچے اچھے لے لیتے تو پانسہ پلٹ سکتا تھا اب آپ کو کچیز بھی ڈروپ ہو گئے آپ سے رنز بھی آپ کوئی اتنے زیادہ نہیں تے اچھے تو تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں تے یہ دونوں چیزیں اگر گیندے جائیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے اسی سے اندازہ لگا لے کہ اگر پچھلے مچ کے اندر کراچی خود 200 چیز کرنے کے قریب چلا گیا جی ساری تو پھر اس کے مقابلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر ان کو خود بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ 173 if you can come that close 109 چیز کر سکتے ہیں تو 173 is not a biggie جی اور آج ہوا یہ کہ اب ساری ٹیمیں ہی کھیل لیا ہاں جی اسلام آباد کو بھی ہم نے دیکھ لیا کوئٹا کو کل دیکھ لیا تھا اب اوورال ہر ٹیم کھیل چکی ہے تو آنے والے مچے میں جب سب ٹیموں کو دیکھ لیا ہے تو اور زیادہ پلاننگ کے ساتھ ٹیمیں اتریں گی کراچی اگر دو میچ ہار گئی تو ہم نے بہت سی ٹیمیں شروع کے چارچر میچ ہار کے بھی واپس آتے ہوئے دیکھیں اور میرے خیال میں جیسے لیگ کا مومنٹم بیلڈ ہوتا جاتا ہے situation change ہوتی جاتی ہے بہت اچھی ٹیمیں بھی ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد کو لاسٹ یار بھی ہم نے دیکھا تھا بہت اچھا کھیلتے کھیلتے دن ان کے پلائرز کے ساتھ مسلے ہیں آگے جا کے انجریز بھی تو کتنی ہوتی جاتی ہیں پھر وہ بھی دوسری ٹیم کو اس کا بھی کہیں نہ کہیں فائدہ ہوتا ہے اور پھر میرے خیال میں کراچی میں میرے خیال میں انجریز کا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کراچی میں اگر مائچز ہوں کے اور اس طرح سے players slip ہوتے رہے اگر baller slip ہو جائے مطلب کچھ بھی اس طرح کا میرے خیال میں یہ ڈو بہت زیادہ چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک طرح سے ٹاوس پہ جب کافی حت تک advantage جو مل جاتا ہے تو وہ کسی بھی ٹیم کے ساتھ زیادتی ضرور ہے کہ اگر آپ ٹوس ہار جاتے ہیں تو وہ ایک ایسی چیز ہے کراچی کے مائچز تھوڑے سے early on ہو سکتے ہیں کیونکہ اتنی گرمی تو نہیں ابھی 6 بجے سٹارٹ کر سکتے ہیں جیسے ملتان کا بھی 6 بجے ہے کراچی میں جو دیکھنے والے ہیں زیادہ تر office hours کے بعد جا رہے ہوتے ہیں ان کو بیسیکلی سوچتے ہوئے یہ 7 بجے رکھا گیا ہے تاکہ لوگ میچ پہ پہنچ سکیں یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ کنڈیشنز ہوں جو دونوں کے لئے برابر ہوں اگر یہ جیسے ملتان میں 6 بجے ہے تو یہاں بھی 6 بجے ہو جائے تو اس ایمپیکٹ ہے یہ جو ڈیو فیکٹر ہے تھوڑا سا کافی حد تک کم ہو سکتا ہے پانچ مائچز تو ہیں ناکراج اسٹیڈیم کے ابھی دو مائچز ہوئے ہیں ہوں رہا ہے میرے خیال میں یہ آسان نہیں ہے ایدھر سے بیٹھے میں تو ویکن سے ایک 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 ایس ڈروپ ہو گیا and all that but fitness کے لحاظ سے میرے خیال میں یہ خاصہ بڑا question ہے اچھا آج ہم نے دیکھا کہ جب شروع میں شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سوال کیا گیا تھا آسف سے آمیر سے سوال کیا گیا تھا بابر کے بارے میں کہ he literally took it very easy اس کے اوپر ایک ہم نے ریپورٹ بنائی ہے اس کے اوپر بھی ذرا بات کریں کہ ہمارے پاس وہ ریڈ ہو کر آ رہی ہے ہمارے ریپورٹ the point is before we talk about it آمیر نے آج جب پہلی ویکٹ لی تو آمیر نے سب سارے جتی بھی audience obviously یہ ایک interact کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ تمام جو آپ spectators بیٹھے ہیں آپ انہیں بولیں کہ you know we are getting calm down میں نے ویکٹ لی لی ہے اور وہ شاید آپ نے آپ کے دیکھا ہوگا اس کا جو attitude بھی تھا آج لیکن at the same time آج اس نے بھی بات کریں کہ on field جو ہمارا behavior ہوتا ہے off field میرا بابر سے کوئی پرسنل وہ نہیں ہے تو آمیر نے کہا کہا پہلے تو وہ سنواتے ہیں اپنے ویورس کو پھر اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں okay so we have a problem a little bit of technical problem اس پر واپس جائیں گے آج کے match میں اگر overall دیکھیں آمیر really did come back with flying colors میرے خیال میں it was very much needed for karachi لیکن ایک جو خاص بات ہے وہ یہ کہ آپ کا consistent attitude میرے خیال میں یہ ابھی سے نہیں چل رہا پچھلی دو تین لیگ سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تھوڑا سا زادہ aggressive ہو جاتے ہیں آمیر کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے وہ جو انہوں نے decision لیا تھا retirement والا بہت جلدی میں لیا اور ان کے اندر کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے اب وہ چاہیے رہے ہیں کہ کوئی انہیں بلائے غلطی کر گئے ہیں اور پرابلم ساری ہے کہ آپ کی ایگو جو ہے اس کو مارنا پڑتا ہے اگر آپ نے ایک اتنے بڑی غلطی کی ہے آپ کو ضرورت نہیں تھی بولنے کی آپ جو جذباتی ہو گئے تھے آپ نے جتنا بھی برا ہو رہا ہے آپ نے برداشت کرنا ہوتا ہے فواد عالم سے بھی سیکھیں وہ بھی بڑا ٹائم برا گزار کے لیکن اس نے کوئی زبان سے الفاظ نہیں نکالے باپس آیا یہ ہمیں سیکھنا چاہیے اور اب جو آمیر کرنے فیلد پر اوپر زیب نہیں دیتا ہونے اسپیشلی جن یونگسٹرز کو جن کے لئے وہ ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ سینئر ہوتے ہیں اگر آپ اشارے دے رہے ہیں تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں بچہ ایسا لگتا ہے فواد عامر ہوتا ہے تو آپ مجھے کہ اب کو کسی خلال اب جو بول儿 ہوتا ہے وہ جب عطا بولہ اور اس طرح کی تھوڑے اشارے بطا ہوتا ہے تو میرے کے بہت برا نہیں لگتا ہے اس لانگ اس کہ وہاں پر آمیر نے شروع ہو جائے ویلال اجسلی کہنا کیا تھا کس طرح سے فلو آمیر نے وہ در آپ کو دکھا دے اویا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کو وہ بھی ہو چکتا ہے آپ کس طرح سے اس کو کنسید کر رہے ہیں آپ یہ مجھے بتائیں آپ اتنے بڑے پلیئر کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے وہ اور ایک تیلینڈ برابر ہے پھر آپ مچ پہ جاتے ہیں مچ پہ وہ آپ کو بہترین طریقے سے بیسکلی فیلڈ پہ تو وہ جیت گیا کس طرح سے وہ آمیر کو کھیلا پھر اس کے بعد جو کچھ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کل جو پشابر ظالمی نے بھی جو سکور کارڈ لگایا تھا اور تیلینڈرز میں نام جو آمیر کے ساتھ ہوا تو ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب بن نہیں سکتا تھا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جب آپ کچھ الفاظ کہ رہے ہوتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے کہ سوچ سمجھ کے بات کریں اگریشن اور یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں جب آپ لوگ اپنے وہ آمیر بابر ایک ہی لیول کے پلیئر ہیں اور اتنے عرصے ساتھ کلیں آپ بال پھیک رہے ہیں نہیں اچھا لگ رہا ہوتا ایسے اگریشن نہیں ہوتا ہی بھی ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ہے اور کسی بات پہ نہیں ہو رہا آپ کو سیدھا گھیل رہے ہیں یا تو وہ سامنے سے وہ بھی کچھ کر رہا ہے یا اس نے بھی کچھ ایسا کیا آپ ہی نے کیا ہے تو یہ بہتر یہ کہ اس چیز کو اگر اوائیٹ کرنے نہیں کریں گے تو ان کا زیادہ نقصان ہوگا کیونکہ وہ بڑے اچھے بولر ہیں اور جس طرح سے وہ آج بھی گیند کرتے ہیں ان کی ابیلٹی پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نو بڑی اس ریلی ہی ڈاؤٹ آمیر's abilities اس فارہ اس بولنگ اس کنسرن ہم نے بات تو کر لی کہ آج اوورال کر آج کی پر فارمنس کیسی رہی ہے لیکن اسلامباد کی پر فارمنس پہ ہم نے بات ابھی کرنی ہیں اس سے پہلے کہ ہم بات کریں کہ اسلامباد میں آج منرو اور آزم نے کیسا مزا چکھایا کر آج کی پر آج کی بولرس کو آپ کو دکھاتے ہیں رپورٹ یہ تو تھی وہ رپورٹ جو آپ نے آج کے ماچ کے حوالے سے دیکھئے مجھے یہ ضرور بولنا ہے کہ آج منرو نے بہت ہی زبردست from united's side اس کے بعد آزم نے بھی ان کا بہت اچھا سا دیا بہت زبردست خوبصورت cricketing shots آج دونوں کی جانب سے دیکھنے وہ مجھے لگتا ہے الگ ہوگا کے بعد میں ڈرسنگ روم میں جا کر انہوں نے آزم کی تھوڑی سی ہو سکتا ہے کلاس لیا کہ کیا مجھے غلط کال دے دی اتنی پہلے بھاگ کر آگیا میں مجھے کے اینٹ تک کھیل سکتا تھا colin got out but they both really played well بہت ہی شاندار performance ان دونوں کی رہی اور یہ تو کھیل کا حصہ ہے کہ آپ run out ہو جاتے ہیں کسی کی بھی غلطی ہوتی ہے لیکن اگر آپ جیتے ہیں تو پھر اس پر کوئی بات موین خان نے بھی بڑوں کو out کروایا run out تو اس پر کبھی اتنی بات ہوتی نہیں کہ اگر آپ جیر گئے ہو ختم بات اگر آپ اسی ایک run out کی وجہ سے مجھے سے match ہار جائیں تو پھر تو بہت زیادہ شور شنابہ ہوتا ہے جو مجھے خاص چیز نظر آئی سادھی ہے اس match میں جب شروعات ہوئی رومان رئیس جو ایک زمانے میں انجری سے باہر ہوئے بولنگ کوچ کے طور بھی اسلام آباد کے ساتھ پھر وہ واپس آئے ملتان سلطان سے کے لئے اسلام آباد کے ساتھ اسلام آباد کا ان کے اوپر بھروسہ اور ایک چیز جو youngsters کو ان سے سیکھنی ہے کہ وہ انہیں ball کرنا وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے دماغ ہے اس کا استعمال بہت ضروری ہے ہم یہ سارے اس پر لگ گئے ہیں 145 150 ارے بھائی ball کو اپنی جگہ پر گرانا اور better کو read کرنا کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے شرجیل کھیل رہے تھے اہمیت ہے سب سے پہلے آپ کو ball کرنی چاہیے ball پر آپ کا control کتنا اچھا ہے آپ اپنی مرضی سے کس جگہ پر ball کو گرا سکتے ہیں تو یہ رومان رئیس سکھاتے ہیں میں آپ کو بتاؤں دیکھ لیں ان کا ball کس جگہ سے swing ہوتا ہے جس طرح سے ونس کو انہوں نے out کیا پر ملک کو اور اس کے بعد ہم ابھی بات کر رہے تھے آمیر کی وہ بھی fast baller ہے شروع سے دیکھا ہے بڑا تھنڈا آدمی ہے اس سے اس کی عزت بھی بڑھتی ہے پلس آپ دیکھیں یہ چیز سیکھ نہیں آپ بھلے میں ہی نہیں کہا کہ تیز نہ کریں آپ تیز ضرور کرتے ہیں لیکن آپ کو ball پر اگر بڑا baller بننا ہے تو اس طرح کا control ہونے بہت زیادہ یہ بہت زیادہ important لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ somewhere at the end of the day جو format کی change ہونا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ player کا نام بہت بڑا ہو جاتا ہے اس کی stability بہت دیر سے بڑی ہوتی ہے this what happens when you achieve a lot in a very younger age مجھے ایسا لگتا ہے وہ growth نہیں ہو پاتی اگر آپ آمیر سے اس کی comparison کرتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے بہت سارے players اپنی عمر سے پہلے جو بہت زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ شاید یہ کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے کہ somewhere ان کی mental stability بہت زیادہ پیچھے رہ جاتی ہے اور ان کی جو اپنی ایک ذاتی personality ہے وہ سامنے زیادہ آتی ہے شاید اس وجہ سے ہمیں یہ آمیر والی بات زیادہ مشکل لگ رہے ہیں دیکھیں بیٹ نقصان تو اس میں اس ہی خلاڑی کا ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہچانی نہیں پا رہا کہ وہ کس position پر اس وقت موجود ہے وہ اتنے top کا بولر ہے دنیا بھر میں آپ کراچی کا اگر نام لے رہے ہیں ٹیم کا تو آپ جس طرح سے میں دیکھ رہا تھا آواز آ رہی تھی آمیر آمیر تو آمیر کی ٹھک ٹھک فالوئنگ ہے اور آپ اگر اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں تو اس سے فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی ٹیم بھی ہار رہی ہے اوپر سے آپ کا اگریشن بھی فضول کا ہو رہا ہے موسیقی 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 کہ قسمت کی دیوی تو چاہ رہی ہے کہ کراچی والے معج جیت جائیں لیکن اپنا پہلا معج کراچی والے شاید نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ جیت جائیں اس لیے وہ نہیں جیت سکے اس بار کراچی والوں نے خود بہت کوشش کی کہ وہ یہ معج جیت جائیں لیکن سمہاو things really did not go their way اور آج کا معج جو کہ پہلا معج سا اسلام آباد کے لیے وہ اپنا معج جیتے میں کامیاب ہوئے اور پھر at the end of the day ہم جو بات کر رہے ہیں کہ دسوے نمبر تھا کہ میرے خیال میں پوری اسلام آباد کے پاس اگر دیکھا جائے پیپر پر تو بیٹنگ ہے تو غلط نہیں ہوگا بڑے سٹرانگ بیٹرز ان کے پاس ہیں اور پھر ہر طرح کا بیٹر ان کے پاس ہے جو آتا ہے وہی دھنائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو there is no stopping یہاں پر آ کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب چونکہ ساری ٹیمیں اپنے اپنے میچز کھیل چکے ہیں تقریبا تو کون سی ٹاپ فور آپ دیکھ رہے ہیں اس سیزن کی دیکھیں ابھی تک جو دیکھا ہے چینج ہو سکتی ہیں آلات ٹاوس پہ جیسے ہم بات کر رہے تھے اوورال لگ یہ رہا ہے کہ ملتان، لاہور، اسلام آباد اور کوئٹا یہ چار ٹیمیں کافی تگڑی لگ رہی ہیں پشاور بھی ان میں آ سکتا ہے کراچی ابھی تک اس طرح سے اس مسائل سے نکل نہیں پائیے مجھے لگ رہا ہے کہ کراچی کوئٹا اور پشاور can get a little closer اگر last time والا رہا کوئٹا کرتا ہے اور بہت چینج بھی آتا ہے کیونکہ ابھی ہم نے صرف پہلے پہلے میچز دیکھیں جو ابھی بات بیچ میں کر رہی تھی انجریز کے حوالے سے کون سا پلیئر کب انجرڈ ہو جاتا ہے یا اسے کہیں جانا پڑ جاتا ہے تو وہ ٹیم کمبنیشن اگدم سے چینج ہو جاتا ہے اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا اس وقت کی صورتحال دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چار ٹیمیں جگہ بنا سکتی ہیں کراچی جو اتنا قریب آ گیا ہے پہلا میچ اور یہ والا میچ کراچی تھوڑا سا اور محنت کرے تو وہ کافی اور بہتر کر سکتا ہے کراچی لہور دو ایسے شہر ہیں یا ٹیمیں ہیں کہ وہ اگر اچھا نہ کریں اوپر تک نہیں آئے نا تو پی ایس ایل کا وہ مزہ نہیں آتا ہم نے انیشلی لہور کو بھی دیکھا کہ جس طرح سے وہ برا کر رہے تھے پھر بہتر ہوئے بہتر ہوئے جا کے جیت گئے کراچی اتنا برا نہیں کر رہا تھا پچھلے سال بہت برا کیا ابھی دو میچز ہارے تو کراچی سے امید ضرور ہے کہ کراچی بہتر ہو سکتی ہے بابر اس وقت نہیں ہے ٹیمیں اکثر یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ پلائیس چینج ہوتے ہیں جیسے ہمیں پتا ہے کہ اماد پہلے کفتان تھے پھر وہ نہیں تھے بابر آزم was taking care of karachi's team and then he has gone back to he has gone to pashawar وہاں کی کپتانی کر رہے ہیں you know اب بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کراچی میں expect کر رہے ہیں کہ change ہو جائیں گی کراچی کا betting order بھی comparatively powerful نظر آ رہا ہے اس دفعہ اتنے سارے changes ہو گئے ہیں ایک چیز جو نہیں تبدیل ہو رہی وہ ہے management مجھے لگ رہے وہاں پر کچھ changes کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہیں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ یہ اب جو draft میں اور آپ کے پاس players اب ہوتا بابر چلے گئے ٹھیک ہے آپ کی جو players ہیں جن 8 players کو آپ رکھتے ہیں ان کا deliver کرنا بہت important ہوتا ہے آمیر اگر اپنی جگہ کریں اماد ہیں شرجیل ہیں یہ اتنے senior players ہیں کہ اگر دو batsmen چل جاتے ہیں یا ایک batsmen چل جاتا ہے تو بہت بڑا فرق ڈال دیتا ہے لیکن جو team combination ہوتا ہے جو لاہور کو تھوڑا سے ڈوانٹیج ہو رہا ہے وہ یہ کہ ان کے وہ لڑکے جو ہیں پی ڈی پی ویسے جو players آتے ہیں دوسرے جو یہ فخر شاہین اب راشد بھی آ جائیں گے ڈیوڈ ویزا یہ سارے player ایک ٹیم کے طور پر ہو گئے ایک دوسرے کو understand کرتے ہیں اور سب کو اپنے رولز بڑے clear ہو گئے تو جب یہ دو سال سے آپ کے ساتھ اس طرح سے چل رہے ہیں دو تین سال سے player تو پھر آپ کو باقی ٹیموں کے اوپر ایک ڈوانٹیج اور ایک ڈوانٹیج آپ دیکھیں نا زمان نے جو میں جتایا تھا جو پہلے بھی کیا تھا اور اس کے پاس شاہین کا جو اس کے اوپر confidence تھا تو وہ اس کو ڈوانٹیج ہو رہا ہے تو یہ ٹیم ایک بنی ہوئے آپ کی ٹیم بیچ میں بابر چلے گئے اور foreign players آئے چینج ہوئے تو اس میں دوبارہ ایک ٹیم combination بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو وہ بن نہیں پا رہا کراچی کا جس وقت بن گیا تو you never know کہ آپ یہ دو تین match ہارنے کے بعد آپ پروفی جیت جائے تو یہ بھی possibility ہے تو پھر اس کا مطلب فرق تو پڑتا ہے جو ہم بار بار اماد کی بات کر رہے ہیں whereas اپنا analysis کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے لیکن اماد کا یہ کہنا تھا کہ کسی player کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا league ہے آپ کو کھیلنی ہے league میں players تو چینج ہوتے ہیں but پھر بھی میرے خیال میں آپ کو set up ایک create کرنے کے اندر ایک دوسرے کو mentally سمجھنے کے اندر اور ان ساری چیزوں میں it does take time ایسا نہیں ہے کہ you know ایک league create ہوتی ہے because chemistry بھی بہت زیادہ match کرتی ہے دو batsmen کے بیچ میں chemistry اتنی زیادہ important ہوتی ہے تو پوری ٹیم کی chemistry کیوں نہیں دیکھیں یہ possible ہی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ایک بندہ اپنی جگہ سے چلا گیا ہے جو اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہے اور اس کے جانے سے بالکل فرق نہیں پڑے گا یہ possible نہیں ہے تو اس لئے بہتر میرے خیال سے جواب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ضرور impact پڑے گا لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کسی طرح cover کریں یہ آپ کہہ دیں کہ جی فرق نہیں پڑتا ایسا اتنا بڑا کوئی professional نہیں ہے to be honest ایسے میں نے کوئی بڑے professional نہیں ہے نہیں جی آگے ہم اگلا بندہ لے آئیں گے بھئی ایسا ہی ایک player آرہا ہے جس کے ساتھ آپ اتنے عرصے رہے ہیں وہ ٹیم کی جو سوچ ہے اس کو سمجھتا ہے ٹیم اس کی سوچ کو سمجھتی ہے تو کیسے آپ اس کو اور بابر آزم جیسے player کی جگہ آپ کیسے پر کر سکتے ہیں تو بہتر اس کا میرے خیال سے یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ accept کریں کہ ہاں جی ہوا ہے لیکن یہ کھیل کا حصہ ہے کوشش کریں گے ہم کے آگے جا کر میرے کیا میں کراچی سے بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت بھی ہے obviously صرف اس نے نہیں کہ کراچی کے کراچی میں جو ہرے ہیں کم سے کراچی اس میں پر فارم کرے لیکن لیکن لیگ کے اندر چھے ٹیمیں ہیں چھے ٹیموں میں سے اگر کوئی بھی ایک ٹیم اپنا اس طرح کا رول نہیں پلے کر پا رہی ہے تو لیگ میں بھی پھر اس طرح کا مزا نہیں آرہا ہے comparatively اگر ساری ٹیمیں زبردست گیم پلے کریں گی تو لیگ کا پھر جو لیول ہے وہ کتنا ہائے ہوگا میرے خیال میں وہاں بھی کراچی کی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑے سے اپنے سوکس پل کریں ایسا چھتے بہت زیادہ چینجز نہیں تھے بات still کراچی was not really able to do what they've been doing میرے خیال میں اگر اسلام آباد کو دیکھتے ہیں اور باقی ٹیموں کو دیکھتے ہیں they do come back but کراچی and کوئیٹا specifically کوئیٹا تو پھر بھی میرے خیال میں last time ہم نے تھوڑا better دیکھ لیا لیکن کراچی اور کوئیٹا دونوں کا game on ہونے کا ٹائم آگیا ہے میرے خیال میں دیکھیں کوئیٹا کے پھر بھی آپ اگر ٹیم دیکھیں ہونے پیپر تو بن گئی ہے نظر آ رہی ہے صحیح ہے کراچی کے ابھی آپ فورن پلیئرز دیکھیں پھر وہی ہوا ہے کہ ان کے جو پلیئرز ہیں باہر والے وہ کوئی ساتھ کھیلتے ہوئے نہیں آرہے عمران تاہر آگئے اب ونس آگئے صحیح یہ وہ پلیئرز ہیں کہ اگر آپ موازنہ کریں کہ جی رائیلی روسو ہیں تو وہ کھیل رہے ہیں ملتان سے ڈیویڈ ویسا ہیں تو وہ کھیل رہے ہیں تو ہوتا یہ ہی ہے کہ جب وہ پلیئرز آ رہے ہیں پھر وہ اپنی جگہ بنا رہے ہوتے تو وہ ٹائم لگتا ہے صحیح اب عمران تاہر آئے اور آج نہیں کھیلے اسی طرح ونس آئے جس طرح سے ونس پہلے بھی نہیں پرفارم کر رہے تھے آج بھی نہیں پرفارم کیا آج اماد بھی نہیں چل سکے امیجن یہ ہی آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی فارم گرپ کر لی ہے کہیں نہ کہیں تو آپ کی جو پورvensز اُس کا اے ایمپکٹ ایسا ہو یوں وہ ایک جان ضرور ڈال دے ٹیم میں وہ و Verkehr LIVE نہیں نظر آئی میرے کے لیغا سے دیکھیں امیجن سے جو اپنے پر رول ہیں پچھلاbi وجہ بہت اچھاں گئے ان کا رول یہی ہے بیس تیس عن کرنے والا صیح اگر آپ ان سے سوچے کہ کہatisfied خلاصواد Lewis حلی کی اپنی قرارے تو کہ بچھا دے میری جو وہ داخل مجیر ہے تو پچھلا اچھاں کریں گئے تو امان نے آج بول بہت اچھی کی صحیح تو وہ کر رہے ہیں لیکن اوورال یہ ٹیم گیم ہے جب تک ٹیم کا کمبینیشن اور آپ کا ڈرافٹ میں پک پروپر نہیں ہوتی آپ کی ٹیم کو آگے مسائل ہوتے ہیں کوئٹا آن پیپر بڑی اچھی ٹیم ہے صحیح لیکن انہیں بھی اس نئی ٹیم کے ساتھ ٹیم کمبینیشن بنانا ہوگا تب جا کے وہ آگے آنگی جس طرح سے وہ پہلا میں اچھا رہے ہیں تو کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا اتنی بڑی ٹیم رائے تو اب ان کو بھی ایک طرح سے جھٹکا لگا کیونکہ بہت بہت بڑی تھی ان کی تو موسٹ پرابلی نیکس مچ وہ آکے بہتر کھیلیں گے باقی ٹیموں کے ایڈوانٹیج ہے کہ آپ اچھا دو تین سیزن سے کرتے ہوئے تو وہیسی کونفیڈنس ہوتا ہے دیفنیٹلی اور آپ کی پلائرز کمبینیشن میرے خیال میں سمیلر ہیں تو اس میں آپ کو جلن ہونے کے لیے وقت نہیں چاہیے آپ کو اگلے ماچ کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے Welcome back again تو جناب بات کر لیتے ہیں زرہ ان فانس کی جھو کے جانا چاہتے ہیں سٹیڈیم تک اور match دیکھنا چاہتے ہیں ان کے کیا مطالبات جب ان کی ملاقات ہوئی نجم سیٹی سے وہ پہلے آپ کو سنواتے ہیں پھر اس پر زرہ مزید بھی بات کرتے ہیں اچھا یہ صرف کراچی کے لیے ہے well کراچی والوں آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ matches دیکھنا چاہتے ہیں so all the students who are free to come and visit this national stadium and watch the other three matches جو بھی کراچی میں ہونے ہیں league case سے پہلے وہ آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں آدھی قیمت پر آپ match دیکھ سکتے ہیں تو ضرور enjoy کریں جائیں مزا کریں اچھا بات کر لیتے ہیں زرہ اگلی match کے حوالے سے جو اگلا match اب کل جو ہونے جا رہا ہے وہ ملتان میں کھیلا جائے گا چھ بجے شروع ہو رہا ہے ملتان نے مقابلہ کرنا ہے ظلمی کا اب دونوں ٹیمیں جو ہیں ایک ایک match تو جیت چکی ہیں لیکن ملتان is going to be playing their third match ایک match ہارے ایک جیتے ایک ٹائٹ ہو کر ہارے ایک اچھا winning style تھا ان کا so who is going to be on the edge for tomorrow's match کس کو ہوگا زیادہ پایدہ دیکھیں ملتان پہلا match بھی بھارے قریب آکے ہارے تھے لیکن جو دوسرا match کوئٹا سے جیتے ہیں بہت ہی اچھی پوزیشن میں بہترین پیش کر کے ایک تو اتنی بڑی ٹیم کو انہوں نے اتنی جلدی آؤٹ کر لیا جس میں میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ آٹھوئی نمبر پہ اپیس آ رہے ہیں تو اتنی بڑی بیٹنگ لائن اپ کو آؤٹ کر لیں جس طرح سے احسان اللہ نے گینے کی تھی اب اب دم سے دنیا بھر میں نام اور ان پہ بات شروع ہو گئی ہے ایک سو پچاس سے اوپر سپیٹ پہ پیس کے اوپر انہوں نے پیس کے اوپر انہوں نے انہوں نے ان کے رن کیے تھے اوپر آل زیادہ بڑا ٹوٹل جو تھا ان کی وجہ سے بنا تھا پھر بابر آزم ابھی کل کھیلیں گے تو اس پیس کے ساتھ بابر تو جتنی زیادہ پیس آتی ہے ان کے لیے اتنا ہی وہ اچھا ہوتا ہے اور احسان جو ہے وہ اوپسٹی اس کے لیے جب وہ بابر کو گین کرے گا تو صحیح امتحان ہوگا صحیح مزہ آئے گا کسی بھی ینگسٹر کے لیے کہ اگر وہ پانچ آؤٹ کر کے آ رہا ہے تو وہ کنگ بابر کے اگنس کیسے بول کرتا ہے اور اگر وہ ویسے ہی ان کو بھی پریشان کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے مستقبل میں جو آنے والی چیزیں ہیں آگے چل کے پاکستان کو بھی ریپریزنٹ کرنا ہے وہ آسانیہ ہوتی چلی جائیں گی دیفنی کل ایک بڑا امتحان ہوگا کیونکہ میرے خیال میں سامنے اگر بڑا بلے باز ہو تو بولر پی بھی پریشور تو ہوتا ہے ایسی بات نہیں ہے ایون تو پی ایسل کو ہم کہتے ہیں کہ بلے باز تو اپنا جادود جگاہ ہی رہے ہوتے ہیں لیکن پی ایسل کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو پیسر کی پرفارمنس کرنے دیکھنے ملتی ہے ورنہ ادھر وائز تی ٹوانٹیز اور سپیشلی لیگز کے اندر تو تھوڑا ونسائیڈ ہوتا ہے بیکز بولر کی بڑی پٹائی ہوتی یہاں پر ایسان آپ کو اچھی گیندے بھی دیکھنے کو ملتی ہیں تو پریشور کل ہوگا ایسان پر کہ بابر کو گیند کرتے ہیں دوسرا سادیا یہ تو ضرور ہے کہ باد والی ٹیم کو ایڈوانٹیج ہو رہا ہے ابھی تک پی ایسل میں لیکن آپ دیکھیں ملتان کے دونوں محچز میں تیز بولرز کو مدد ملی ہے شروع میں سمین گل نے بڑی اچھی گیندے کی بٹ مسئلہ یہ کہ وہ کنسسٹنٹلی جگہ کو ہٹ نہیں کر رہے بڑی اچھی کچھ بولیں کہ پھر وہ تھوڑا سا جگہ چھوڑ دیتے تھے تو مہار پڑ جاتی تھی تو اوورال تیز بولرز کو ملتان میں تھوڑی سی مدد زیادہ مل رہے گی تو لیٹسی کیا کل ہوتا ہے اور ٹوس پھر وہی بالی بات ہے کہ ایک امپورٹنٹ رول ضرور پلے کرے گا میچ ایک اچھا ہونا چاہیے کیونکہ آج کا میچ پھر بھی قدر بہتر تھا ملتان اور کوئٹا کا بہت ہی ون سائیڈ میچ ہو گیا تھا اب دو اچھے میچ کے بعد ایک ایک ایسا میچ چاہیے آخری آخری بول قریب قریب جائے تاکہ مزہ آئے میرے خیال میں کل بابر سے بہت زیادہ امیدیں ہوں گی لوگو کی بکرز سینگ اٹھ فرم پشاور میرے خیال میں بطور کپتان بھی اور ادر وائز بھی بابر سے بابر کی جو فان فالوئنگ ہے اوپویسلی اٹھ اراؤ پاکستان یہ کوئی صرف ایک شہر یا دوسرے شہر ملتان والے فل ہاؤس دیکھیں گے پہلے اپنی ٹیم کو بابر کو دیکھنے بہت زیادہ لوگ آئیں گے بابر سے جہاں بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے بابر پر 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 بیوگا کہ اپنی ٹیم کو لیڈ کرنا ہے بیٹنگ سے اپنی بیسکلی دور دیکھا امران خان میاداد وسیم اکرم وقار یونوس یہ جتنے بھی پلئیر ہوتے تھے جن شہروں میں بھی جاتے تھے ان کے ساتھ ان کے فینز جاتے تھے تو بابر بھی اب اسی کیٹیگری میں آگیا ہے کہ بابر کراچی میں پشاور ظالمی سے بھی کھیر رہا ہے تو آپ سنا بھی تھا جب بات ہوئی بابر کو دیکھنے آئیں بابر جو چاہنے والے پسند کرنے والے تو جہاں جہاں وہ جائیں گے وہ آئیں گے اور بابر پہ اس کا پریشر بھی کافیت تک پڑتا ہے اور وہ ڈیلیور کر رہے ہیں لیٹسی کہ وہ کل کیا کرتے ہیں میچ پہ کل ان کا بھی تگڑا مقابلہ ہے کانفیڈنس ٹھیک ٹھاک ہوگا پشاور وہ جیتے ہوئے آرہے لیکن وہ بھی آخر میں پھز گئے تھے دو سو رن پہ بھی آخر میں جا کے اس طرح سے جیتنا تو یہ چیز کا انہیں ضرور احساس ہے کہ انہیں بالنگ پہ آگے جا کے بہتر اپنا کام کرنا ہے آپ کی winning سائیڈ کیا ہے کل کے میچ کے لئے مجھے لگتا ہے ٹوس وائٹل ہے ملتان میرے خیال سے اس کے زیادہ بہتر چانسز ہیں سٹرانگ آن پیپر یا ویسے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ملتان is better as far as بشاور کے ساتھ کل کا match is concern لیکن جو ہم بات کر رہے ترے ٹیم کمبینیشن کا ملتان کا بھی کافیت تک ملتان home crowd home ground toss ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تھوڑا سا match کا پیلت لہور itself بہت تگری ٹیم ہے match end میں جا پھنس گیا دوسرا match انہوں نے one sided جیت گئے تو میرے خیال میں ان کو اس بات کا بھی ایک psychological edge حاصل ہے کہ کل کا match جو کراچی میں چھتے بھی matches ہو رہے ملتان میں اتنا زیادہ impact نہیں ہے لیکن جو ایک trend ہے کون toss جیتے گا اور toss جیت ملتان